موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہیری ایسے ہوں گے ہوش ہوں گے میری اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی تکلیف بیماری اور پریشانی سے بچا کے ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھیں آمین آج کا ولوگ بھی صبح سے سٹارٹ کر رہی ہوں آج ہے سنڈے اور بچے بھی لیٹ ہی اٹھے ہیں تو میں ایپل پڑے ہوئے تو میں نے کہا یہ فریج میں حراب ہو جانے تو میں اس کو کوئی فروٹ سیلڈ ٹائپ بنا دیتی ہوں تو بس ان کو میں نے جلدی سے کٹ لیا اور اس کے اوپر بس تھوڑا سا نمک ڈالوں گی اور چاٹ مسالہ ڈالوں گی ایک لیمون ہی چھوٹ دوں گی اور یہ ہمارا ایپل کا فروٹ سیلڈ ریڈی ہو جائے گا جس کسی نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ بھی کریں اور صبح کے ٹائم اتنی زیادہ گرمی تھی نا بڑا حبس والا موسم ہو گیا تھا آج حال پر بھی نہیں آئی تھی اور سارا کام جو ہے نا مجھے ہودی کرنا پڑا مجھے اتنا زیادہ غصہ بھی آ رہا تھا نا بچے بھی سنڈے والے دن گھر میں ہی ہوتے ہیں اور مینیج کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے فروٹ سیلڈ بس بن گیا اس کو ابھی میں فریج میں رکھتا ہوں گے جب ٹھنڈا ہوگا پھر بچے کھا لیں گے لیمونی چوڑنے سے یہ ہوتا ہے کہ ایپل کا کلر چینج نہیں ہوتا ویسے جو اگر آپ ایسے ہی رکھتے تھے نا سیپ کو تو وہ کالا ہونا شروع ہو جاتا لیکن جب آپ اس پر لیمونی چوڑتے ہیں نا وہ جیسا اس کا کلر ہوتا ہے ویسے ہی رہتا ہے تو میں نے بعد میں گھر کے سارے کام وغیرہ ہتم کی ہیں اور اب بھی بچے اٹھے ہیں تو ان کو میں نے وہ اپل والا سیلڈ دے دیا تھا وہ انہیں کھایا اور ابھی میں ان کے لیے بنا رہی ہوں بریڈ اور ساتھ میں آملیٹ کیونکہ سنڈے والے دن وہ یہی کھاتے ہیں بریڈ آملیٹ یا بریڈ کے ساتھ کچھ تو ابھی بس بریڈ کے سلائس میں بنا رہی ہیں اور ساتھ میں ان کو میں آملیٹ بنا دوں گی موسیقی کچھ لوگ آملیٹ بناتے ہیں اس میں نا وہ سکرمبل ٹائپ ایک ہوتا ہے تو بچے نہیں کھاتے ہیں میرے بھون میں بھونے ہونا چاہیے اور جو ایگ گن پیسیز میں ہونا چاہیے سکرمبل نہیں ہونا چاہیے اور اس کو چی طرح سے میں نے تیل میں کیا تھا فرائی پھر میں نے ٹیشو پیپرپیس کو نکال دیا تاکہ ایکسٹر آئل جوانا وہ ٹیشو جذب کر لے اور گیس بھی بار بار کم زیادہ کرنی پڑتی ہے کیونکہ آج کل پتہ نہیں کس طرح وہ گیس بھیجیاں کبھی بہت زیادہ پریشر ہو جاتا ہے گیس کا اور کبھی بلکل کم ہو جاتی ہے اور ابھی میں نے بس کلیننگ کر کے ناشتہ بنایا تھا اور ساتھ ہی جو باہر میں نے دیکھا تو آندھی سٹارٹ ہو گی تھی اتنی زیادہ باہر سے گرد مٹی اڑ کے آ رہی تھی اور مت پوچھیں کہ مطلب کی کتنی آ رہی تھی اتنی زیادہ اڑ اڑ کے آ رہی تھی کہ آنکھیں نہیں کھولی جا رہی تھی اتنی زیادہ گرد اڑ رہی تھی اور باہر سے بہت زیادہ گند شاپر وغیرہ اڑ اڑ کے وہ بھی آ رہے تھے اور یک دم سے جو ہے نا آسمان کالا ہو گیا کہ اتنی زیادہ گرد تھی پھر ساتھ ہی بارش سٹارٹ ہو گی پھر میں نے شکر کیا کہ بھی چلو جو گرد مٹی اڑی ہے نا وہ تھوڑی جو ہے نا میں کلین کر لوں گی کیونکہ جب ہوا چلتی رہتی ہے نا تو کلیننگ کا بھی پتہ نہیں چلتا جتنی تیزی سیان تھی آئی تھی نا اتنی ہی تیزی سے بارش بھی آ گئی اور جب بارش آتی ہے تب لائٹ بھی چلی جاتی ہے اور پھر بچے بولنے لگے کہ ہمیں فرائز بنا کر دیں پھر میں نے ان کو فرائز بنا دی تھی کیونکہ لائٹ نہیں تھی تو میں نے کہا تب تک میں فرائز بنا رہی تھی جب لائٹ آ گئی تو پھر میں جو ہے نا مطلب سیہن ساف کروں گا جو باہر سے گرد مٹی اڑکی آئی ہوئی ہے اور ابھی گیا سا آ رہی تھی تو میں نے کہا میں رات کے لیے کوئی سالن بھی بنا لیتی ہوں تو یہ فریج میں پڑا پڑا ہوا تھا چکن تو اس کو میں نے لیمو لکا کے رکھ دی ہے اور اس کی نہ میں بس کڑائی بنا لوں گی کیونکہ شوربے والا چکن کو کھاتا نہیں ہے نائی کورما ہم سے ہتم ہوتا ہے تو اس کو میں نے بس آئل گرم کی ہے اس میں میں نے جو چکن کو لیمو لگایا ہوا تھا نامک بغیرہ میں نے کچھ نہیں لگا ہوا بس لیمو لگایا ہوا تھا تو اس کو میں نے آئل میں ڈال دیا تاکہ وہ فرائی ہو جائے ساتھی میں نے پیاز بھی کٹ کر کے ڈال دیا تھے اور میں جلدی جلدی بنا رہی تھی کہ بس میں بنا لوں سالن جلدی سے پھر بعد میں لائٹ آئے گی تو جو آندھی نے گند مچایا ہو گیا اس کو میں ساف کر لوں گی دو یا تین پیاز تھے میرے پاس اس کو میں نے مطلب کہ اتنا باریک بھی نہیں کٹا بس میں نے رینڈم لی کٹ کے تو وہ ڈال دی ہیں دو ٹماٹر ہیں ان کو میں نے دو پیس کر کے تو میں نے ڈال دی ہیں اسی طرح تاکہ ان کا چھلکہ سافٹ ہو جائے گا وہ پھر میں بعد میں اتار لوں گی دو تین ہری مچیں ڈال دی ہیں اس کو بھی میں جو ہے نا تین سے چار منٹ تک میڈیم ہیٹ پہ جو ہے نا وہ کو کھونے دوں گی تین سے چار منٹ کے بعد یہ ہے کہ جو ٹماٹروں کے چھلکے سافٹ ہو گئے نا ان کو میں ریموو کر لوں گی ہاتھ کی مدد سے کر لیں کیونکہ اتنے زیادہ مجھے ٹماٹر اوپر سے گرم نہیں لگ رہے تھے تو میں نے ہاتھ کی مدد سے بس ریموو کر لیے اسی ہی ہوتا ہے کہ ٹماٹر جو اندھا اچھی طرح سے سالن میں جو ہے نا گھول جاتے ہیں اگر چھلکے نظر آرہی ہونا تو وہ سالن میں اچھے بھی نہیں لگتے ہیں اب اس میں میں ادھرک لسن کا پیش ڈال دوں گی دو کھانے کے چمچ اور ساتھ ہی جو بیسک مسالے ہیں وہ میں ڈال لوں گی ون ٹی سپون ہی ہے اس میں میں نے نمک ڈال دیا ون ٹی سپون ہی اس میں میں علال میچ ڈال دوں گی ون ٹی سپون ہی اس میں ہلدی ڈال دوں گی اور ہارف ٹی سپون ہی اس میں میں کوٹی ہوئی دراد میرچین وہ ڈال دوں گی اور اس کو اب میں نے ہیٹ سلو کر دینی ہے اور سلو ہیٹ پر میں نے اس کو کو کھونے دینا اس کو میں نے سلو ہیٹ کرتی نا تقریباً ایک گھنٹے کے لیے جو دم والی ہیٹ نہیں ہوتی ہے ایک گھنٹے کے لیے میں نے اس کو دم والی ہیٹ پر رکھ دیا ہوا تھا اور بچوں نے فرائز کھا رہی تھی یہ تھوڑی سی چھوڑی تھی مطلب جب بھی ان کو دے رہے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں ہماری کم ہے کم ہے اور جب مطلب ان کا پیٹ بھر جاتا ہے نا پھر چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم سے نیب کھائی جا رہی تو میں نے کہا چلی میں ہی کھا لیتی اس کو ضائع ضرور کرنا ہے اور آج کل مکھیاں بہت زیادہ تنگ کر رہی ہیں اور لائٹ آئی تھی پھر میں نے سین کو ساف کیا دھویا ہے اور اس وانے وائپر لگا کے نہ تو سین میں لگا دیا موب اور چیکن ہمارا بھی کوک کھو رہا ہے ابھی اس میں تھوڑا ٹائم ہے اور یہ فائنلی جو ہے نا چیکن تقریباً 45 منٹ تک میں نے دم والی ہیٹ پہ کوک کیا اس کے بعد اس میں میں نے ڈال دیا ہے دھنیا پاودر اور اتنے مزی کی اس کی سمیل آ رہی تھا یہ بنا بھی بہت مزی کا تھا کہ جس طرح ہڈیاں گوش چھوڑی ہوتی ہیں اسی طرح کا یہ مطلب اندر تک سافت تھا چیکن اور انٹ پے اس کو گارنشنگ کے لیے میں نے اوپر ڈال دیا تھا سب ستھنیاں بہت ہی جو ہے نا مطلب مزی کی بنتی ہے اور اتنی زیادہ اس میں وہ اٹینشن بھی نہیں چاہیی ہوتی ہے بس آپ اس کو ڈالے مسالہ وغیرہ بھون کے اور پھر چھوڑ دیں تو یہ گھنٹے بعد جو نا ہماری کڑائی آٹومیٹک تیار ہو جاتی ہے دم والی ہیٹ پہ اور اس کے ساتھ میں نے بنا لی تھی روٹی اور اتنے مزی کا یہ سالن بنا تھا نا اور بعد میں مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں کوئی کلپ بنا ہوں اور ابھی ادھر ہو گی تھی مغریب کی آزان اس ٹائم نا بڑا پیارا آسمان کا موسم لگ رہا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے بارش ہوتی ہے تو بارش کے بعد جو آسمان ہے دلکل صاف ہو جاتا ہے تو لائس پر میں نے آن کی ہیں ابھی بس نماز پڑھوں گی اور بس دن کا اینڈ در ہی ہو جاتا ہے کیونکہ کام وغیرہ میرے در تک ہی ہوتے ہیں مغریب کے بعد بہت کم ہوتا ہے بس بچوں کے جوتے وغیرہ رکھتے ہیں ان کے یونی فرم وغیرہ نکال دیئے یہی میرے کام ہوتے ہیں اور اس وقت جوتے جو ہیں میں نے پچھلی سنڈے کو بھی دوئے تھے اس سنڈے کو بھی دوئے ہیں لیکن آج باری شاگیت پھر میں نے سیڑھیوں پر رکھتی ہے میں نے کہا شاید صبح تک یہ خوشک ہو جائیں اور ابھی بس میں نے قرآن پاک پڑھا ہے اور یہ کوکیس جو ہیں نا یہ بچوں نے ادھر رکھی ہوئی ہیں اور یہ اتنی سوفٹ ہو گئی ہوئی ہیں جس طرح وہ آٹا نہیں ہوتا اس طرح سوفٹ ہو گئی ہوئی ہیں ادھر انہوں نے چنٹیوں سے بچا کے رکھی ہیں اور یہ بالکل آٹا بن گئی ہوئی ہیں اور مطلب کھانے کے لائک نہیں رہی اتنی یہ مطلب نرم ہو چکی ہیں اور بیگ میرا جو ہے آندھی میں باہر ہی پڑھا رہ گیا اب اس کو میں اندر لا کے نہ تو صاف کر رہی تھی کہ تاکہ میں اس کو پھر کبرٹ میں رکھتوں اور آج کپڑے وغیرہ کوئی نہیں پریس ہوئے کچھ دے دستی سٹینڈ پر پڑے ہوئے ہیں اور کچھ میں نے وہ جو کپڑی سٹی کرنے والی ٹوکر یہ اس میں رکھے ہوئے ہیں ابھی صبح وہ حال پر آئیں گی تو پھر ہو جائیں گی یہ پریس اور ابھی ادھر ہی کروں گے میں ویڈیو کے اینڈ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کریں اب ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ